دیکھیں اگر یہ آئین سے پیچھے ہٹے اور یہ جو ابھی ہمیں ان کے نظر آ رہی ہے ان کی نیت الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے آئین کے خلاف گئے ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور تو اور چھوڑے اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے دیکھیں آزادی کیوں آزادی کے لیے جب انسان جد و جہد کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کریں اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا ہے ہم اگر یہ جو نائنصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں اور اگر ہم نے یہ نکل اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ ماف کرے گا نہ تاریخ ہمیں ماف کرے گی نہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو ماف کریں گے کیونکہ انصاف ہے آئین ہے تو انصاف ہے کیونکہ آئین بتاتا ہے کون سے قانون پر ملک چلتا ہے قانون آپ کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک نے چلنا کیسے ہے تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سے اس نے مسترد کرنی ہے پھر تو طاقتور کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے اس لیے میرے پاکستانیوں آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں یہ آپ سب پہ فرض ہے میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی جب تک آپ نے اپنے انصاف اور ازادی کے لیے جد و جد نہ کی ہمارے ملک کو کوئی مستقبل نہیں ہے میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا کیونکہ میں پھر سے بتاؤں میری جہاد آج سے ستائیس سال پہلے تھی انصاف کے لیے اور ہم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ صاف اور شفاف الیکشن ہو ایک حکومت عوام کے منڈٹ سے آئے عوام کے منڈٹ سے آکے پھر وہ وہ اصلاحات کریں جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی